موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ سعودی ریبیا کی ضروری اور اہم خبریں شیئر کریں گے اور آپ کی طرف سے کیے گئے کمنٹس کا جواب دیں گے اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے سب سے پہلے ناظرین سعودی منسٹی آف ہیلتھ کی جانب سے ہفتہ وار پریس کانفرنس آج بروز اتوار کو ہوگی ناظرین پریس کانفرنس میں وزارت سہت کے ترجمان کے علاوہ وزارت اہیومی ریسورسز پبلک ہیلتھ اتھارٹی وقایہ کے ترجمان بھی شرکت کریں گے ناظرین اخبار ٹونٹی فور کے مطابق وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالہ پریس کانفرنس میں کرونا کی نئی صورتحال امی کرون کے حوالے سے سوالوں کے جواب دیں گے اور وزارت اہیومی ریسورسز مملکت کے مختلف علاقوں میں کرونا ایسو پیس کے علاوہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے گفتگو کریں گے جو کہ نئی شکل امی کرون کے بارے میں اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کریں گے ناظرین سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ پچھلے ہفتے پندرہ ہزار اٹھاسی غیر ملکی تارکین کو گرفتار کیا گیا ہے ایسے افراج جو اکامہ قوانین کی خلاف ورزی لیبر قوانین کی خلاف ورزی اور سعودی عربیہ میں سرحد کراس کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں تو ناظرین سعودی عربیہ کے سیکورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ مشترکہ کمیٹی غیر قانونی تارکین کو پناہ دینے انہیں کسی قسم کی سہولت فراہم کرنے اور ان کی مدد کرنے پر ان لوگوں کو بھی گرفتار کر رہی ہے تو ناظرین یہاں ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ اگر آپ کا اکامہ اکسپائر ہے یا آپ کفیل یا کمپنی سے بھاگے ہوئے ہیں اور آپ کے حروب لگا ہے یا آپ کے اپنے مینے کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ لیگل طریقے سے مملکت میں مجود ہیں تو آپ اپنے اکامے اور دوسرے ڈیکومنٹس کلیر کروائیں اور اگر آپ نے سعودی عربیہ سے فائنل ایکزٹ جانا ہے تو لیگل طریقے سے جائیں تاکہ دوبارہ کسی بھی نئے ویزے پر آپ سعودی عربیہ ملازمت کے لئے واپس آسکے ورنہ جو لوگ ڈیپورٹ کیے جاتے ہیں وہ دوبارہ مملکت صرف حج اور عمرہ کے ویزے پر ہی آسکتے ہیں ناظرین ایک اور خبر کے مطابق سعودی وزارت اہیومی ریسورسز کا کہنا ہے کہ ملازموں کے اکاموں کی سلانہ بنیادوں پر تجدید کا عمل جاری ہے یعنی ایک سال والا اکامہ ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اخبار ٹونٹی فور نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی افواہوں کے حوالے سے وزارت اہیومی ریسورسز سے سوال کیا جن میں کہا جارہا تھا کہ سعودی ہائیومی ریسورسز نے مملکت میں مجھول غیر ملکی ملازموں کے اکاموں کو ایک سال کے لیے ایکسٹینڈ کرنے کا سلسلہ ختم کر دیا ہے ناظرین اس حوالے سے وزارت کا کہنا ہے کہ غیر ملکی افراد کے اکاموں کی تجدید کابینہ کے فیصلے کے مطابق جاری ہے جبکہ ایسے غیر ملکی افراد جو ایک سال کے لیے اپنا اکامہ ایکسٹینڈ کروانا چاہتے ہیں وہ کروا سکتے ہیں واضح رہے ناظرین سعودی کابینہ نے غیر ملکی ورکز کے اکامے کی فیصل تین ماہ چھے ماہ اور ایک سال کے لیے جمع کرانے کی سہولت کی منظوری دی تھی ناظرین اکاموں کو ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے دی جانے والی مدت کی ریائیت سے ان تارکین کو خاص طور پر فائدہ ہوگا جو اپنی فیملی کے ساتھ مملکت میں مقیم ہیں اس طرح تارکین پر یک مشت بارہ ماہ کی فیصل کا بوجھ کم ہو جائے گا اور تین ماہ کی فیصل کے حساب سے اکام ایکسٹینڈ کیا جا سکے گا یاد رکھیں ناظرین جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں وہ اس سہولے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے انہیں اپنے اکامے کی پوری فیصل پی کرنا ہوگی اور ڈومیسٹک ورکرز اپنا تین ماہ کے حساب سے اکام ایکسٹینڈ نہیں کروا سکتے ایک اور خبر کے مطابق کہ ایک شخص نے محکمہ ٹریفک پولیس کے ٹویٹر کونٹ پر سوال کیا کہ گاڑی خریدنے اور اس کی ملکیت اپنے نام کرانے کے لیے چلان کے دائیگی ضروری ہے جس کے جواب میں ٹریفک پولیس کا کہنا تھا کہ گاڑی کی خریداری اور اسے اپنے نام کرنے سے پہلے لازمی ہے کہ کسی قسم کا چلان باقی نہ ہو واضح رہے ٹریفک قوانین کے مطابق گاڑی خریدنے کے بعد بھی لازمی ہے کہ جب تک اس کی ملکیت خریدار کے نام منتقل نہ ہو جائے گاڑی کو روڈ پر نہیں لائے جا سکتا ناظرین اس حوالے سے ٹریفک پولیس نے کارڈ ڈیلرز کو بھی سختی سے ہدایت جاری کر رکھی ہیں کہ کسی بھی حالت میں گاڑی کے ملکیتی کارڈ استعمارہ کی منتقلی سے پہلے خریدار کو گاڑی حوالے نہ کی جائے قسیم ریجن کے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم تین غیر ملکیوں کو پناہ دینے کے الزام میں ایک غیر ملکی کو ہراست میں لے لیا ہے ناظرین قانون نافذ کرنے والے ادارے نے مصری بشندے کو گرفتار کیا جس نے غیر قانونی افراد کو اپنے گھر میں رکھا تھا تو ناظرین غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو ڈیپورٹیشن سینٹر بھی جوا دیا گیا جہاں ان کی تحقیقات کے بعد انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یاد رکھیں ناظرین غیر قانونی طور پر ان کو سہولت فراہم کرنے پر پندرہ سال قید اور دس لاکھ ریال جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں جس کفیل کے پاس کام کرتا ہوں تو اس کے بجائے میں کسی دوسرے کفیل سے اپنا ایکزر ری انٹری ویزا لگوا سکوں جی نہیں بھائی آپ اپنے کفیل کے علاوہ کسی دوسرے کفیل سے ایکزر ری انٹری ویزا نہیں لگوا سکتے ایک اور بھائی کا سوال ہے کہ سسٹر اسلام علیکم علیکم اسلام بھائی کیا کمپنی والے اپنے ورکرز کا کرانٹائن پیکیج اپنے ذمہ لے گی یا پھر کرانٹائن پیکیج کے پیسے دے گی اپنے ورکر کو کہ نہیں پلیز اس کے متعلق کچھ بتائیں بھائی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کمپنی ذمہ دار نہیں ہے یہ ورکر اور کمپنی کا معاملہ ہے اگر دیکھے تو کافی زیادہ کمپنیز نہیں دے رہی لیکن ہمارے کچھ عزیز آئے ہیں پاکستان سے ویا دوبئی نیو ویزا پر تو ان کی کمپنی نے پے کیے ہیں دو لڑکوں کا ویزا دوبئی سے پاکستان اور پھر دو لڑکے پاکستان سے برائرہ سعودی اری بھی آئے ہیں تو ان کا پانچ دن کا کرانٹائن پیکیج بھی کمپنی نے پے کیا ہے اور ہمارے چار عزیز بھائی ایک ہی کمپنی میں جوب کے لئے آئے ہیں تو بھائی یہ آپ اپنی کمپنی سے بات کلیر کریں تاکہ وہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ